اور سخاوت کے بارے میں تو یہ اتنی ہی پیاری حدیث ہے امام چافر صادق علیہ السلام کی کہ آپ فرماتے لا يكون مؤمناً إلا سخيا مؤمن ہوتا ہی سخی ہے یعنی جنرس ہے کھلے ہاتھ والا ہوتا ہے لا يكون سخياً إلا ذو يقين وحمت عالية اور جو سخی ہوتا ہے وہ سخی سخی نہیں ہوتا جب تک اس کے پاس کیا نہ ہو نمبر ون یقین کا نور نہ ہو نمبر ٹو ایک اونچی حمت بلند حمت والے آپ فرماتے ہیں کہ پتہ ہے کیوں سخاوت کو اتنی زیادہ عزت اسلام میں ملی ہے کہ اگر مشرک کے پاس بھی یہ ہیرہ موجود ہو تو وہ اس مشرک کو بھی نورانی سا کرنے لگ جاتا ہے اس لیے کہ سخی یقین کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ دیتا ہے اس کو پتہ ہے یہاں سے آ جائے گا چیک ہے وہ یقین سا ہوگا ہے دوسرا وہ اس کی وہ چھوٹا نہیں سوچتا وہ نیرو نہیں ہے بلند سوچ والا ہے اور تیسرا اس کا حدف مشخص ہوتا ہے وہ اللہ پر توقل کرتا ہے جس کے سامنے مقصد ویژن کلیر ہوتا ہے جس امام جاپر صادق علیہ السلام فرمارے تو پھر وہ کیا کرتا ہے اپنے اس ویژن کلیر ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے لیے سخاوت بزل کرنا چاریٹی کرنا ٹائم کا وقت کا مال کا جو بھی ہے علم کا وہ آسان ہو جاتا ہے خانہ علیہمہ بزلہ بہت آسان ہو جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے سامنے اس کا ڈسٹینیشن جو ہے وہ ٹارگٹ جو ہے وہ بلکل فکس کلیر موجود ہے یہ یہ وہ عجیب سی صفت ہے جس کے بارے میں بہت تعقید کے ساتھ اسلام کے راہے ہیں